کائبر کونٹی فار کونٹی ہے جس نے مال مویشی کے ساتھ دیش کے سرنگے کو نیچے نہیں ہونے دیا تو آج آپ ہم پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے دیش دروی کے نورے لگائے غلط الزام ہے ہم پہ کی وفاداری نہیں کرتے غلط الزام ہے ہم پہ کی وفاداری نہیں کرتے ہم محبت باتتے ہیں عداقاری نہیں کرتے اور جب برا وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والوں جب برا وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والوں ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن غلطہ ہی نہیں کرتے پردانمتری جی آپ یہ یاد رکھئے مجھے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ تمام جن میں بولنے والے ہم پر ایسٹ کر لیں گے آئیے ایسٹ کر لیجئے لیکن ہماری بھیسو کو ہمارے مال موویشی کو تو ایسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمیں ایسٹ کر لیے جائیں گے ہمارے بچے مال موویشی کو لے کے آپ کے غلطے کے بار درمے لگائیں گے مجھے بڑے مجھے لکھنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف دیش کی آزادی کی دیاریاں چل رہی ہیں لیکن ایک طرف سے ہم پردانمتری کا رونا رو رہے ہیں تو یہ بڑے دوسری بات ہے کیونکہ میں یہاں سے پردانمتری جی کو حضیحانہ سینہ جی کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اس بات کو دور رہے ہیں کہ ٹائبل کومنیٹی فور کومنیٹی ہے جس نے دھاروں میں دیش کے سرنگے کو سینے سے لگایا ٹائبل کومنیٹی فور کومنیٹی ہے جس نے مال مویشی کے ساتھ دیش کے سرنگے کو نیچے نہیں ہونے دیا تو آج آپ ہم پہ یہ انظام لگا دے ہیں کہ آپ نے دیش دروہی کے نارے لگائے پردانمتری جی آپ کی جو گودی میڈیا ہے جو ہمارے ٹائبل بچوں پہ یہ انظام لگاتی ہے تو میں یہاں سے آپ کو دور جواب دینا چاہتی ہوں کہ غلط انظام ہے ہم پہ کہ وفاداری نہیں کرتے غلط انظام ہے ہم پہ کہ وفاداری نہیں کرتے ہم محبت باتتے ہیں اداکاری نہیں کرتے کہ وفاداری نہیں کرتے ہم محبت باتتے ہیں اداکاری نہیں کرتے اور جب پراہ وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو جب برا وقت آتا ہے وطن پہ اے وطن والو ہم اپنی جان دیتے ہیں لیکن گدہ ہی نہیں کرتے ہیں یہ میزیج دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی سیاست کی چند روڈیا سیدنے کے لیے ہمارے ساتھ یہ کھلوان کیا ہے لیکن یاد رکھئے ایک طرف آنٹھ لاکھ لوگ ہیں لیکن ایک طرف 35 لاکھ لوگوں کو للکانا ہے پردان منتری جی آپ یہ یاد رکھئے مجھے سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ تمام جنہیں بولنے والے ان کو اریسٹ کر لیں گے آئیے اریسٹ کر لیجئے لیکن ہماری بھیسو کو ہمارے مال موویشی کو تو اریسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہمیں اریسٹ کر لیے جائیں گے ہمارے بچے مال موویشی کو لے گے آپ کے اپنی کے بار درنا لگیں گے بتائیے پھر کیا کرو گے اگر 35 لاکھ لوگ ہیں تو آپ یہ دھیان کیجئے کہ ان کے مال موویشی کترے ہوگے تو لاسٹ میں میں اس بات سے رخصت ہونا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ چاہے کسی بھی پارٹی سے بلاؤں کرتے ہیں پڑے حسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آج ہمارے تکش میں کھڑے نہیں ہوئے دیکھئے ہم سب تمام چھوٹی لیول کے لیڈر ہیں بہت کم لیٹی لیول کے لیڈر ہیں بڑے بڑے لیڈر تمام اتیچیئرز کو پاڑ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ لینا چاہتی ہوں کہ اگر آج ہمارے پرش میں کھڑے نہیں ہوئے تو یہاں جاکھی الیکشن آنے پہ ہم آپ کو دخل کر دیں گے کیونکہ اگر آپ کو یہ خواہ نہیں کیا اس سے جواب دیں گے لاسٹ میں میں اس شہ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں خدا نے آج دب اس قوم کی حالات نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالات کے بدلنے کا بہت بہت شکریہ خدا